جی بالکل پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پختن خوانے مچ سان ہے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے لوائکین سے اہمدردی کا اظہار کیا ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ سو بھائی اور وفا کی حکومت پر کڑی تنقید بھی کی ہے میرے ساتھ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر روبینہ خالدہ صاحبہ موجود ہے ان سے اس حوالے سے بات کریں گی جب مجھے بتائیے کہ جو وزیر اعظم عمران خان ہے انہوں نے سن ہے مچ کو بلیک میلر کا لفظ استعمال کیا ہے تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی اور دوسری بات یہ کہ وزیر اعظم صاحب کیوں ان کے پاس نہیں جا رہے دیکھیں یہ ایک بہت نوناک واقعہ ہے اور اس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے لیکن مجھے میں آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گی کہ پہلے بھی کوئی ہمارے لیے کوئی بڑے اچھے حرد عزیز وزیر اعظم وہ کبھی بھی نہیں رہے لیکن اس واقعے کے بعد اور خاص کر اس گفتگو کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے جو تھوڑی بہت عزت تھی وہ بھی کھو دی ہے اور ان کا جو منصب ہے جو وقار ہے اس کو ایک بہت بڑا دھچکہ انہوں نے خود پہنچایا ہے اور اس قسم کی باتیں خاص کر کہ خیبر پختنخواہ کے لوگ جن کے لیے مرگ اور شادی جو ہے ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور اگر کوئی آپ کی مہیت پر نہیں آتا تو اس میں اس کو بہت برا جانا جاتا ہے بے شک اگر نہیں بھی آ سکتے تھے لیکن جس قسم کی الفاظ انہوں نے استعمال کیے جس قسم کی گفتگو انہوں نے کی وہ دل آزاری کا باعث بنی ہے بہت سارے لوگوں کی دل آزاری کا باعث بن کی ہے پوری قوم کی دل آزاری کا باعث بنی ہے اور ان کو اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی ہر چیز میں ان کی ناکامی ہے ملک کی معیشت کنٹرول کرنے میں وہ ناکام ملک کی جو خرجہ پالیسی ہے وہ بنانے میں وہ ناکام لائن آرڈر سیچوئیشن کو بہتر کرنے میں وہ ناکام تو پھر ان کا کوئی مقصد کوئی جواز نہیں رہ جاتا حکومت میں رہنے کا جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ روبینا صاحبہ خالد کا یہی کہنا ہے کہ یہ ناہل حکمران ہے اور ناہل وزیراعظم ہے یہی وجہ ہے کہ ملک اس وقت تباہی کی دہانے پر پہنچ چکا ہے